اسلام علیکم ایوریون ویڈیو کے حال ہیں آپ سب کیا ہی ہوپ آپ سب ٹھٹھاک ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ جمعہ کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے آمین سب سے پہنے اٹھیں نماز وگرہ پڑی تصویر وگرہ پھر نیچے آئی نیچے آئے سب سے پانی پیتی ہوں تو نورمل پانی پی رہی ہوں تو نیم کرم پانی میں نہیں پی رہی کیونکہ اتنی زیادہ گھرمی ہوتی ہے تو بس یہ نورمل سا پانی پی لیتے ہوں تو اس کے بعد میں نے سب کو ناشتہ کروایا ہے فیملی کو تو اس کے بعد میں اپنا ناشتہ اپنا یہ دیکھیں تین گولہ کباب تھے تھوڑا سا یوگر لیا اور ایک انڈے کا اومریٹ لینا ہے یہ دیکھیں پیاز والا وہ پیاز اور ہلی میچے ڈال گیا دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں پیاز اپنے سٹائر سے گٹ کر کے بس یہ میرے تھا میرا ناشتہ ناشتہ کروں کہ اس کے بعد کام کر رہا جو میری ڈال جاتی ہے اس کے ساتھ پھر سفائیو کر رہا کروانی تو اس کے بعد میں اپنا جو ہے نا آوٹفوٹ آف دی ڈی سلیکٹ کر رہی ہوں تو جمعے کا دین ہے تو میں بس تو حسل کرنا ہوتا ہے تو نماز مگرہ پڑھنی ہوتی ہے عبادت کرنی ہوتی ہے تو جمعے کا دین ہوتا ہے بہت زیادہ بیزی ڈے ہوتا ہے تو بہت سارے کام بھی ہوتی ہیں تو میری خوشید ہوتی ہے جمعے کا دین ہے باقی دنوں سے ڈیفرنٹ تریقے سے سپین کروں تو جمعے کا دین میں بہت پسند ہے تو میں سارا دن مطلب کہ کرتی ہوں بیزی رہتی ہوں بلکل بھی بگرہا جس طرح نور میری دیز میں میں دیپیر کو سو جاتی ہوں تو نئی بس ڈیفرنٹ میں سارا دن کام کرنا ہوتا ہے ہی بھالت کرنی ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے تو میں کیا کرتی ہوں اپنے نیل کا رکھٹ کرتی ہوں اور اپنے بیٹے کے بھی راہم کو بھی تو پھر دیکھیں شاور پڑھا لے لیا خود بھی لیا اپنے بیٹے کو دلایا پھر جمعہ پڑھنے چلے گئے میرے ہزبین اور میرا بیٹا پھر میں نے نہا آکے نماز پڑھی پھر اس کی تصویح کر رہی ہوں تو بس میری کوشش ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ فرائیڈے کے دن میں زیادہ زیادہ عبادت کر سکھوں کیونکہ نور میری ڈیز بھی ہم بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو اتنی عبادت نہیں بھی کروتی تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ باقی جنوں کی نسبت میں جمعہ دن زیادہ تلاوت کر لوں زیادہ صورتیں پڑھ لوں زیادہ کچھ نوافل پڑھ لوں تو بس اس لئے جمعہ دن میں لیے بہت زیادہ خاص ہوتا ہے تو جمعہ دن میری ہزبین بھی گھر ہوتی ہیں تو ان کے لئے کچھ ڈیفرنٹیز بھی میں نے بنانی ہوتی ہے پھر ہم نے سارس پہنن کرنا ہوتا ہے وہ دن تمہیں دن پر پسند ہے تو اچھلے میری ہزبین جبہ بنے گئے ہوئے ہیں تو میں نے نماز پہ زہر کی پراندر پا کے تلاوت کی بس تو میں اس دن زیادہ صورتیں پڑھ لے دیتی ہوں اگر کچھ اور ٹائم ہوتا نوافل بھی پڑھ لے دیتی ہوں کیونکہ جو پھر پڑھ کے سب کو برکش دیتی ہوں جو ہمارے رشتہ دار ہمارے اپنے جو ہمارے بزرگ تو اس دن سے پردہ پا چکے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بھی بس ہماری دعائیں چاہیے ہوتی ہیں اور تو ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے نہ ہم انہیں کچھ نیڈ کر سکتے ہیں انہیں ہمارے کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے جو اس دن سے جا چکی ہیں بس ہمارے اپنے ان کو بس ہماری جو عبادت ہے بس ان کی ضرورت ہے تو بس کچھ عبادت ہوگی میں فرائیڈے والدن کر لیتی ہوتی ہوں تو پڑھ کے سب کو بخش دیتی ہوں تو اس کے بعد کچھ سورتیں اس طرح کیے دیکھیں مسیبت کا فوری خاتمہ کچھ دعائیں دعائیں بڑھتی ہوں پھر بعد میں پھر پڑھ کے دعا مانچے کی ملکے آگے کیونکہ میرے حضبن آنے والد ہے پھر میں نے یہ دیکھیں کافتے پڑھ گئے تھے فریچی میں تو ان کو فرائی کیا کافتے پڑھ گئے تھے میں نے کہا آج میں آئی رہتی ہوں تو جی میں مسالہ بنا کے بھی رکھ لیا ہے تو ساتھ تھوڑی سی رائم کے لیے کڑھائی بھی بنا رہی ہوں کیونکہ وہ یہ سالہ نہیں کھائے گا تو اس کے تھوڑا سا مسالہ سا کڑھائی بھی چکن بنا رہی ہوں کہ وہ کھا لے تو دو تو کام کر رہی ہوں ساتھ میں دیکھیں روٹی بھی بنا رہی ہوں تو جمعہ کا دن ہے وہ ایسے گزر جاتا ہے ککنگ میں گزرتا ہے کچھ تھوڑی بہت عبادت میں بس اللہ اللہ ہم سب کی باتیں قبول کرے بس سب کی ٹینشنیں پریشانیاں دور کرے جو اتنے بیمار ہیں سب بیماریاں دور کرے تو چلیں جی یہ سب کام کرنے کے بعد رائم کو میں لے کے بیٹھ گئے کہ کچھ اس کو پڑھا دوں تو بس کہہ رہا تھا کہ کہیں لے کے چھوڑو بس سپریڈے والدین اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے کہا اچھا ہم نے کے جاتے ہو پہلے اپنے ورکشیٹ پہ اس کے بیٹھ گیا کچھ چیزیں چاہیے تھے آپ کو کوئی ٹھا دے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھے تو رائم کے لئے کچھ بنانا پڑھ جاتا ہے تو میں سب سے کچھ چیزیں لے گا ہوں گے تو شام کو تھوڑے سے آؤٹنگ بھی ہو جائے گی کر شام کو نکلیں گے بس میں اصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نکلیں گے تو مغرب سے پہلے ہم نے کارنا ہوتا ہے کیونکہ رائم کے کاری صاحب نے دعائیں بہت قبول ہوتی ہے تو جب بار دن لازمی دعائیں مانگا کریں اپنے لئے اپنے اپنوں کے لئے ہمھیں دعائیں میں دعائیں میں جانے کے بعد ہمارے میں گھر سے نکلے ہمارے میں ہمارے میں سے کھانے لے لیکن یہ اچھا نہیں تھا یہاں پر چیزیں ہی نہیں تھی بہت ساتھ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں تھی اور جو کام کی چیزیں جو مجھے تائیاں تھی وہ مجھے بڑک بھی نہیں ملی تو بس یہ خاصلت ہے بھی نہیں ہوں کبھی چیزیں کمپلیٹ نہیں تھی تو اس کے بعد پھر رائم نے کھانے کی نئے کی چیز نہیں پھر ہم گھر آگے تو آگے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو پھر رائم کے کاری صاحب آگے رائم نے سفارہ پڑھا تو اس کے بعد یہ جی تھا ہمارا دینر تو شرے جی آج کا یہ تھا میرا ویلوگ بس میرا آج کا ویلوگ نانے کا مقصر یہ تھا کہ تھوڑی سی موٹیویشن مل جائے جس طرح مجھے کسی اور سی موٹیویشن ملی ہے بتا میرا ویلوگ دیکھ کے بھی کسی کو موٹیویشن مل جائے بس اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ